مقبوضہ کشمیر تو ناظرین آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے بیس ازلہ میں چھپن نئے کھیلوں کے اسٹیڈیم کی تعمیر کی جائے گی تین ازلہ کو چھوڑ کر باقی تمام ازلہ میں تین اسپورس اسٹیڈیم سنٹر بھی بنایا جائیں گے ان نئے اسٹیڈیمز میں کالج اور سکولوں کے ساتھ عالمی سطح پر کھیلوں کے مقابلے بھی منقب کروائے جائیں گے میدانوں کی تعمیر کا نوٹیفکیشن باقاعدہ طور پر مقبوضہ جمع کشمیر اسپورس کانسل نے جاری کر دیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام تفصیلات ناظرین کچھ اس طرح ہے زلہ سری نگر میں فٹبال، ہاکی اور جمناسٹک کے لیے سٹیڈیم تعمیر کیے جائیں گے زلہ بڑگام میں سائیکلنگ، ووشو اور کبڈی کے لیے بھی کیورا تیار کیا جائے گا زلہ گاندربل میں بیڈمنٹن، والی بال اور تھانک تاکے کے لیے اسی ڈیم تیار ہوگا زلہ بانڈی پورا میں ہاکی، فوٹبال اور باکسنگ، زلہ بارامولا میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور ہاکی کے سٹیڈیم تیار ہوگا زلہ اننت ناغ میں کھوکھو، کولگام میں کبڈی اور والی بال کے لیے سٹیڈیم تیار ہوگا زلہ پلواما میں ریسلنگ، ہاکی، ٹیبل ٹینس اور سکیٹنگ کے لیے خصوصی میدان تیار ہوگا زلہ شوپیا میں والی بال اور ٹائکوینڈو اور کپوڑا میں فوٹبال، کھوکھو اور کبڈی کے لیے سٹیڈیم تیار ہوگا زلہ جمعوں میں سافٹ ٹینس، ٹیبل ٹینس اور ہاکی کے لیے سٹیڈیم تیار ہوں گے زلہ سانبہ میں والی بال، ریسلنگ اور باکسنگ کے لیے سٹیڈیم تیار کیا جائے گا زلہ کٹھوم میں فوٹبال اور روئنگ میں بھی کھیل کا میدان تیار ہوگا زلہ اوڈھمپور میں ٹیبل ٹینس، ہینڈ بال اور باسکٹ بال کے لیے سٹیڈیم تیار ہوگا زلہ ریسلنگ میں جمناسٹک، یوگا، تیر اندازی کے لیے میدان تیار ہوگا زلہ دوڑا میں ٹیبل ٹینس، کشتوال میں کھلالی، والی بال اور تھک ٹاکہ میدان تیار ہوگا زلہ رامبن میں فوٹبال اور کبڈی کا میدان تیار ہوگا زلہ راجوری میں ٹیبل ٹینس اور کشتی رانی کی سہولت دھی میسر ہوگی زلہ پوچھ میں فوٹبال، بیڈمنٹن اور والی بال کے لیے اسی ڈیم تیار کیا جائے گا زلہ چارلان فضل آباد میں فوٹبال گراؤنڈ بنایا جائے گا دوسری جانب انتظامیہ نے مذکورہ اسپورس سٹیڈیم کے لیے عملہ اور کھلالیوں کی تربیت کے لیے کوچ کے طور پر تیونات ہونے کے خواہشمند اہل کھلالیوں سے درخواستیں طلب کر لی ہے ناظرین یہ تفصیل مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے مگر دوسری جانب ہم ازاد کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر دو چند سٹیڈیمز کے علاوہ بہت کم ایسی سہولیات میسر ہیں آزاد کشمیر کی انتظامیہ اگر آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کے کھیلوں کے لیے سٹیڈیم تعمیر کروائے یا کسی اوورسیز کشمیری کے ساتھ معاہدہ کر لے تو یہ بہ آسانی ممکن ہو سکتا ہے نئے سٹیڈیمز کی تعمیر سے ایک جانب آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع میسر آئیں گے تو دوسری جانب بین الاقوامی سطح کے مقابلے کروا کر ریونیو حکومت حاصل کر سکتی ہے ان سٹیڈیمز میں آزاد کشمیر کی انتظامیہ ہر سال ثقافتی شعب ہی منقد کروا سکتی ہے جس میں دنیا بھر سے سیاہوں کو بلا کر حکومت بجٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ سب کچھ بہت آسان ہے کیونکہ دنیا بھر کی کمپنی آزاد کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھے اور بین الاقوامی میار کے کھیلوں کے میدانوں کی تعمیر کروائی یقین جانے ناظرین آزاد کشمیر کی حکومت کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولیات دینا ہے اگر یہ اتنا کر دے تو دنیا بھر کے سرمایہ کار یہاں آنے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ باخوشی یہاں کام کریں گے اور ریاستی عوام خوشحالی کی صبح دیکھ سکیں گے ناظرین ہمارا کام ہے ہمیشہ ریاستی عوام کے مسائل کے خاتمے کے لیے عرباب اقتدار کو جگانا ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے کسی بھی ریاست کی ترقی عرباب اقتدار کی اچھی پالیسیوں سے ہی ممکن ہے انیس سو اڑتلیس سے آج تک ریاست میں ایسا کچھ نہیں ہو سکا یہی وجہ ہے کہ آج بھی آزاد کشمیر کے عوام دنیا بھر میں جنت نظیر کہلانے والی اس وادی میں پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں موسیقی